بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کے کرتے ہیں علاق شروع شادی سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے پچھے پناہ لینے ہیں پہلے پہلے سونی جا رہا ہے آگے میرا لیلہ پھر آج پتا ہے گاؤں میں شادی بھی ہے تو اس سے پہلے پہلے کچھ چارہ وغیرہ بیانسوں کا جو ہے نا وہ اس کو بول رہا ہے کہ ذرا جلدی آج بنا لے سونی کو اور یہاں سے سیدہ اے اور دکھایا نہیں تھا آپ کو یہ جامن کا پودہ ہے نا یہ بہت آٹ کلاس ہے اور اس کا جامن اتنا میٹھ ہے اتنا میٹھ ہے کمال کا یہاں سے ہم نے درخت کا کاٹے تھے جب شادی تھی تو یہ سفیدہ ہے سفیدہ کو انگلش میں کہتے ہیں یوکلپٹس تو یہ کاٹے ہیں تو بعد میں نیچے سے بہت زیادہ پودے نکل آئے ہیں تو یہ جب تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے نا ایک یا دو پودے اس میں رکھ لیں گے باقیوں کو ختم کرتے ہیں یہ سارے وہی درخت جو یہاں سے کاٹے تھے نا سارے تو ان کی جو لکڑییں اوپر سے کاٹی تھی ٹینی وغیرہ وہ ساری ادھر رکھ دی ہیں یہ والی جو پڑی ہیں یہ اس لیے رکھی تھی جب اب سردیاں آئیں گی نا تو سردیوں میں اس کو پھر جلایا جائے گا کوئلہ بنائے گے اور سونی پر پرالی لے رہا ہے گیلی کر رہا ہے پرالی کو وہ دیکھا ہوں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں سونی پرالی اس کو گیلی جو کر رہا ہے نا پرالی اس کو کر رہا ہے اس لیے گیلی کر رہا ہے کہ اس میں پھر ہم لوگ جب کماد کو باندھتے ہیں نا گنے کو تو پھر اس میں بڑی پکڑ کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے بندلوں کی صورت میں باندھ دیتے ہیں پھر اٹھانا اور لے جانا بہت ایزی ہوتا ہے یہ بھی پانی ہے یہاں پہ پانی جو کارا تھی رہا تھی پایا نا گا پتہ نہیں کیسے پایا چاچے کار پایا نا یہاں سے ہم لوگوں نے جب کماد کارٹا تھا نا کماد کارٹنے کے بعد پھر نیچے سے دیکھیں یہ کماد دبارہ اب نکل رہے ہیں زمین سے بہت زبردست بہت کمال کا اس کا اگاؤ ہے اب دیکھیں ایک ایک پودے سے کتنے کتنے نکل رہے ہیں یہ تو یہ سارا جب کٹ جائے گا سارا کا سارا سارا کٹنے کے بعد پھر اس میں ہالچل آئیں گے ہالچل آگا پھر اس میں کھات ڈالیں گے کھات ڈالنے کے بعد اس کو پھر تیار کریں گے پہلے ایک سال جب فرس ٹائم یہ لگایا تھا نا کماد تو اس میں ہم نے کچھ سائیڈوں پر سبزی لگائی تھی اور کچھ ہم لوگوں نے اس میں جو ہے نا وہ سرسوں بھی جس طرح کنولا لگایا بھی آپ کو دکھایا تھا میں نے حالی میں تو ابھی اس میں یہ ہوگا یہ پہلی فصل کٹ لی گنے کی بھی کٹ لی پچھلے سال یہ دوسری فصل ہے دوسری کے بعد یہ اب تیسری فصل آ رہی ہے اسی گنے کی یہ تین فصلیں ہو جائیں گے الحمدلہ تو اس کو اس طفح ہل چلائیں گے ہل چلانے کے بعد اس پر مٹی چلائیں گے ان پودوں کے اوپر مٹی چلانے کے بعد پھر کھاٹ ڈالیں گے پھر یہ بہت زبردست ہو جائے گی تو ابھی کاٹ رہا ہے سونی دیر ہے کماد کاٹ رہا ہے دیکھتا ہوں کتنا اس نے ابھی تک کاٹا ہے چلتے ہیں کافی دیر کا وہ اندر چلا گیا یہاں سے یہ چھلانگیں لگانی پڑتی ہے خالوں کے اوپر پانی پتہ نہیں کس نے کھولا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا بھی تبھی سونی گوار پھر ٹوکا نہیں مید رہا دیکھنے اس کے کام ڈالیں گوار پھر ٹوکا نہیں مید رہا دیکھنے اس کے کام سونی گوار پھر ٹوکا کیوں کہ پہلے ہیں راہ کرنے ہوگی سوک کیوں جائے پھر ٹوکا کیوں obedient Canal پھر ٹوکا پہ ٹوکا پھر ٹوکا پہی پھر ٹوکا پھر ٹوکا پھر ٹوکاہ سونی طندرہ پھر ٹوکا ہاں تو وہ بچارہ اتنی محنت کے ساتھ کاٹ رہے ہیں سپیڈ بہت ہے اس کی بچارہ کاٹنے کی بڑی زبردست سپیڈ ہے تو آج میرے خیال میں اس کو پانی بھی لگانے والا ہو گیا دیکھیں نیچے بلکل خوشک ہو چکے ہیں پٹھے سارے سارے کے سارے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو پانی لگنے والا تو یہ بچارہ کاٹ لیتا ہے تو آج وہ شادی سے فارغ ہو کے تو پھر انشاءاللہ اس کو پانی لگاتے ہیں کمات بھی لے آئے ہیں وہاں سے نکال کے اب ماشاءاللہ سارے سونی صاحب دیکھو پچھے شٹھے کاٹ رہے ہیں بچارہ تو آج ہمارے گاؤں میں شادی ہے میں اور میرا بیٹا بھی اور والد صاحب انوائٹڈ ہیں شادی میں ابھی شادی کی طرف جا رہے ہیں آئے میرے سارے دیگان بھی درے دکھاؤں نا وہ پکائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی شادی کی دیگیں پکی ہوئی ہیں تو یہ عرفان صاحب نے سارہ بنائیا بہت زبردست ہی جی چکن بنایا اپنا روست چکن روست بنایا اور بیف بنایا سالن اور بیف سالن اور اپنا پلاو بنائیا زبردست فروڈ کا سارڈ بنایا اور گرین ٹی بھی ہے اوہ گرین ٹی بھی بنایا کیا بات ہے عرفان صاحب کی بات ہی کیا 600 بندے کھانا 600 بندے کا کھانا ہے اور اتنا اچھا ٹیسٹ اور ذائقہ اس کے آت میں جگین اپنے گاؤں کا بندہ ہے اپنا خاص بندہ ہے ہمارا یہ بڑے شادی پہ انوائٹیڈ ہیں اس میں بھائی یاز چیٹھا صاحب بھی ہیں سلمان چیما صاحب بھی میرے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے گاؤں کے جو میرے قزنز وغیرہ رہ گئے تھے وہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں ہم سارے انوائٹیڈ ہیں شادی پہ گاؤں کے سارے یہاں آکٹھ ہیں موسیقی ابھی ہم لوگ سارے کھانا کھا رہے ہیں کھانے میں کیا ہے شادی کی تقریب میں تھا تو وہاں پہ باگ کے آئے ہوں کہ میرے ہماری فصل میں چارہ کاٹ رہا ہے میرے آنے تک پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہے تین ڈیر چارے کے کاٹ کے اور خود وہ باگ گیا ہے پتہ نہیں کون تھا مجھے نہیں پتہ میں تو ابھی دیکھیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹینٹ لگے ہوئے گاؤں میں وہ سامنے وہ نہیں تو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے گا ذرا وہ ٹینٹ لگے ہیں میں ادھر ہی تھا وہاں سے کسی نے مجھے بتایا تو میں باگ کے آئے ہوں یہ پتہ نہیں کوئی کاٹ کے اور چارہ ادھر ہی رکھا اور خود باگ گیا کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم لوگ ادھر نہیں ہیں کہ شادی کی تقریب میں تو کو آیا ہے کاٹا ہے اور باگ گیا مجھے دیکھ رہا ہے اس نے تو میں اسی وقت ہی موٹسیکل لیا گھر سے تو ابھی پہنچا ہوں یہاں پہ دیکھے آکے تو وہ چلا گیا جو بھی تھا وہ چلیں اللہ پاک اس کو زیادہ مزید لمبی زندگی دیا اور ایسے کاموں سے اس کو بچائیں چلیں چلتے ہیں آپ گھر کی طرف چلیں چلیں گئے ہیں برات ادھر ہی ہے یہ دو بندے اور آگئے ہیں برات اٹینٹ کر کے کی کی کھا دا ہے آپ کوشی جو کیا کیا کھایا آپ لوگوں آپ نے کیا کھایا برات اٹینٹ کر کے کچھ آیا وہ کھا رہی ہے دو دو کی ایورجی دکھیا آپ نے کچھ نہیں کھایا یقین مانے یہ میرے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے کھانے کی خیر کروا دیا ہے یہ آپ بالکل آپ دیچے سارے اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ بندہ اور شیعہ اٹھا نہیں رہے انہوں نے پلیٹیں بار بار کے روز کی کھائی ہیں آ دے لو آٹھا رہے کھانے گا برات تو بھی گاؤں میں ہی ہیں تو برات گئی نہیں تو شام کا ٹائم ویسے ہی ہو چکا ہے تو اب آپ نے مروگی پورٹری فارم میں تو اندھیرہ کافی ہو گیا اچھا تو میرا خیال ہے کہ مروگیوں کو دانہ بھی ڈالنا ابھی تک اندھیرہ کافی ہو گیا اور لائٹیں بھی جلانے والی ہیں تقریباً ساری یہاں سے باہر کی مین لائٹ بھی جلاتے ہیں یہ ہم لوگوں نے نیا سی سوچ لگایا ہوئے یہ والی میرے خیال جل گئی ہے پانی کلے ڈالنا ہے سوری گروہ ہو چکا ہے مغرب کی ازان ہو چکی ہے یہ بھی اس طرح سوچ لگاتے ہیں اور چل لگے گی موٹر ہمارے یہ بند کر دیتے ہیں یہاں سے اب فارم کے اندر کی لائٹیں بھی جلانے ہیں فارم کے اندر کی لائٹیں بھی الحمدللہ میں نے جلا دی ہیں اندھیرہ کافی ہو گیا تھا شادی پہ لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ سارے شادی پہ تھے میں اباجان اور محمد مجتبہ صاحب کپرے چینج کر رہا ہے انگرہ سے پہندے رائیزر لائٹیں جلال ہیں یہ بھی لائٹیں میں نے جلا دی ہیں اب مرگیوں کو دانہ ڈالتے ہیں فیلڈ ساری مرگیوں کو فیلڈ ڈال دی ہے پانی بھی پی رہی ہیں اور فیلڈ بھی کھا رہی ہیں ہمارے اب ان کی شاد کی چادریں نیچے کرنے والی ہیں یہ نیچے کر لیتے ہیں جی ابھی بلکل دانہ اب کمپلیٹ ہو گیا اور شیڈوں کی چادرز نیچے کر دی گئی ہیں کہ سردی میں اضاف ہے مرگیوں کو آج کا چھانگ زیادہ لگتی ہے تو یہ میرا سارا کمپلیٹ ہو گیا ادھر سے رات کافی ہو چکی ہے لائٹیں دونوں کی دونوں میں نے جلا دی ہیں یہ میری آج کی روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی تک کام کرنے والا سونی آیا نہیں ہے حویلی میں بینسوں کو ابھی باندھنا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا اب آجی حویلی میں آگئے ہیں تو ابھی میں حویلی میں جاتا ہوں تاکہ بینسوں کو شیڈ کے اندر باندھا جائے سردی سے پچاؤ کے لیے تو یہ ابھی میں فارم سے نکلنے لگا ہوں اور حویلی کی طرف جار لگتا ہے گاؤں کی برات نکلنے لگی ابھی میں تو ابھی حویلی میں پہنچ گئے ہوں بینسیں واقعی ابھی تک بار بندی ہوئی ہیں دیکھیں ساری کی ساری بائیر ہیں میں ابھی ان کو باندھنا کوشش کرتے ہیں اندر کی طرف پلیس جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سکسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نئی آئینے والی ویڈیو آپ بار وقت دیکھ سکیں